اس وقت کی بڑی خبر پی ایم کی سرکشہ میں چوک معاملے پر بڑی خبر ہے یہ سرکشہ چوک معاملے پر ریپورٹ بھیج دی گئی ہے پنجاب کے مکہ سچیونے یہ ریپورٹ بھیج دی ہے گریم انترالے کے کڑے رخ کے بعد پنجاب سرکار اب ایکشن میں ہے اور اس وقت کی سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر سینن نیو سیٹین کی یہ خبر ہے اور جس میں یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے ریپورٹ میں معاملے سے جڑے تتھیا سبھی بتائے گئے ہیں پنجاب میں پی ایم کے دورے کے دوران سرکشہ میں چوک ہوئی تھی اور اس گھٹنا کو لے کر پچھلے دو دنوں سے بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور سوالوں کے بیچ میں پنجاب سرکار نے ریپورٹ بھیجی ہے سرکشہ چوک معاملے پر ریپورٹ بھیجی ہے پنجاب کے مکہ سچیونے یہ ریپورٹ بھیجی ہے اور یہ گریم انترالے کے طرف سے جواب طلب کیا گیا تھا ریپورٹ مانگی گئی تھی سرکشہ میں چوک کو لے کر اور یہ اسی وقت کے کافیلے کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں چمن پلانیا اس وقت ہمارے سے یوگی ہمارے ساتھ جھٹے ہیں چمن اس ریپورٹ میں کیا کیا باتیں ہیں راجس سرکار کی طرف سے اس کا ذکر چمن سے جڑنے کی کوشش رہے گی لیکن اس بیچ بڑی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں چمن آپ تک آواز پہنچ رہی ہو تو سوال یہ ہے میں کہ اس ریپورٹ میں کیا کیا بڑی باتیں ہیں جی دیکھئے کے اندر سرکار کی طرف سے جو پنجاب سرکار کو ریپورٹ دینی تھی وہ پنجاب سرکار نے دو 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 دن کے آندر جو اپنی کے اندر سرکار کو ریپورٹ دینی تھی وہ کے اندر سرکار کو پنجاب سرکار نے کل رات اپنی ریپورٹ جو ہے وہ دو پیج کی جو ہے بیج دی گئی ہے جس میں سمبردیت گھتنا کو لے کر کہا گیا ہے کہ اچانک سے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ اچانک سے جو ہے پردرستنکاری جو ہے وہ بیچ روڑ میں آگے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے آمیں اندیسہ نہیں تھا کہ اتنی سنکھیا میں جو ہے وہ پردرستنکاری وہاں پر آ جائیں گے اور اس طرح سے پردان منتری کے کافلے کو روکا جائے گا تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پنجاب سرکار نے جو ہے اس میں اپنے اپنے اپر سے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی اس میں کچھ نیا نہیں ہے وہی باتیں پنجاب سرکار کے طرف سے اس ریپورٹ میں بھی دورائی جاری ہے جو اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا سنا ہے یعنی پریس کانفرنس کے ذریعے سی ایم چنین نے جو باتیں کہی وہی ریپورٹ میں ہے فیلحال شکریہ آگے بھی ہم آپ کا روک کریں گے لیکن اس سے جڑی ایک اور بڑی خبر ہم اپنے درشکوں کو بتائیں گے تو پی ایم کی سرکشہ جڑی ایک اور بڑی خبر ہے سپریم کورٹ میں آج اس معاملے پر سنوائی ہونی ہے پورو ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل اور ورشت وکیل منندر سنگھ نے سپریم کورٹ میں گیا چکا داخل کے ہیں منندر سنگھ نے پی ایم کی سرکشہ میں ہوئی چھوک پر نیاک جانچ کی مانگ کی ہے حالانکہ مکہ سچیو نے اس بیچے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں خبر مکھے نیایدھیش جسٹس انویر امرنا نے کہا کہ یہ سرکار کا مسئلہ ہے یہ سرکار کا معاملہ ہے لیکن منندر سنگھ نے آگرہ کیا گزارش کی کہ کورٹ یہ سنشت کر سکتا ہے کہ ایسا دوبارہ نہ ہو اس پر عدالت معاملے کی سنوائی کے لیے تیار ہو چکا ہے آج وہ تاریخ ہے جب اس معاملے پر سنوائی ہونی ہے کچھ دیر بعد سپریم کورٹ میں اس مسئلے پر سنوائی ہونی ہے اور سپریم کورٹ کے طرف سے کیا کمنٹ کیا جاتا ہے کیا ٹپڑی کی جاتی ہے اس پہ ہماری نگاہ ہے لیکن اس بیچ بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہی ہیں جہاں سرکشہ میں چھوک کو لے کر پنجاب کی سرکار نے ایک رپورٹ سوپ دی ہے گرہ منترالے کو رپورٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہی باتیں دہرائی جا رہی ہے اور اس بیچ آج سپریم کورٹ پہ ہم سب کی نگاہ ہے اس لحاظ سے کیونکہ ایک یاچکہ داخل کے گئی ہے اور یاچکہ کے ذریعے کورٹ سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ آپ سنشت کریں کہ آگے ایسا نہ ہو آنے والے وقت میں اس طریقے سے کوئی گھٹنا نہ دہرائی جائے اس بات کو لے کر اب کیا کچھ کہا جاتا ہے وکیل منندر سنگھ ہے انہوں نے یہ یاچکہ داخل کی ہے سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے سرکشہ میں چوک کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے اور فیلحال لگاہے ہم سب کی اسی سپریم کورٹ پہ کہ آج سنوائی کے دوران کیا کچھ بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم آپ کو ایک بار پھر سے یاد دلا دے کیا ہوا تھا دیش کے پردھان منتری کا فیروزپور میں دورہ تھا وہاں ایک ریلی ہونی تھی لیکن اسی بیچ حسینی والا گاؤں جو کہ شہید بھگت سنگھ کا گاؤں ہیں شہید اسمارک ہے وہاں پہ وہاں جانے کی پلاننگ ہو گئی اب راجی سرکار کا کہنا ہے کہ وہ اچانک جانے کی پلاننگ ہوئی روٹ میں تمدیلیہ کی گئی لیکن بیجی پی کے طرف سے سرکار کے اس طرح پہ یہ سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ راجی نے لاپرواہی بڑھتی احترشام خان ہمارے ساتھ جڑے ہیں سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہونے ہیں احترشام اس کو لے کر اور کیا جان کریں سارے دس بجے آج اس معاملے میں سنوائی ہوگی جہاں پر وکیلوں کے ایک سنگھٹھن نے سپریم کورٹ میں یاکی کا داخل کر اس پورے معاملے کا نیائی جاج کرنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت سی گمبھیر مسئلہ ہے اور ایسا دوبارہ کبھی کسی پردھان منتری کے ساتھ نہ ہو یہ سنشت کیا جائے اس لئے سپریم کورٹ کو اس میں دخل دینا چاہیے تو آج اس معاملے میں سنوائی ہوگی اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کیا روخ اختیار کرتا ہے اور پنجاب سرکار بھی اپنے طرف سے اپنی بات کورٹ کے سامنے رکھے گی اس کے بعد آگے کی کاروائی ہوگی ایتر شام اس میں میں اور بھی اینگل سمجھنا چاہتی ہوں آپ سے جو یاچی کا داخل کی گئی ہے ان میں کن کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے حالانکہ اس بیچ میں درشکوں کو ذرا ایک بار پھر سے بریف کر دوں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کیا ہے ساڑھے دس بجے وہ سمجھ جب سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے سپریم کورٹ کیا اس پر رکھ اس کا انتظار ہم سبھی کو لیکن اس بیچ ایک بار پھر میں آپ کو نام بتا دوں منیندر سنگھ ہے وہ جنہوں نے یاچی کا داخل کی ہے ایسا لندر اس وقت ہمارے ساتھ ایک چشمدی جوڑے ہیں جنہوں نے اس پورے واقعے کو پورے گھٹنا کرم کو دیکھا آپ نے کیا کیا دیکھا ذرا بتائیے لندر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں ایسا لندر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے اس وقت کیا دیکھا جی آ رہی ہے جی میرا سوال ہے آپ نے کیا کیا دیکھا وہاں پہ لندر جی میں آپ سے سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ پی ایم کے کافیلے کے دوران جو گھٹنا ہوئی اس دوران آپ نے کیا دیکھا آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں جی جی میں آپ ہی سے پوچھ رہی ہوں آپ ہی بتائیے ہلو جی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں میں آپ سے بات کر رہی ہوں ایسا لندر صاحب میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہاں ایسا ہے کہ جو پانچ تری کو پردان ماتری جی نے آنا تھا تو اس ٹائم ہم لوگ بھی بسیں اور کاریا کرتا کو لے کر گاڑیوں میں جا رہے تھے تو اچانک جب ہم پیارے آنا جو ڈرین ہے پیارے آنا گاؤں کا ناؤں ہے وہاں سے ایک ڈرین گزرتی ہے وہاں ایک بریج ہے تو جب ہم وہاں پہنچنے والے تھے تو وہاں ہمارے سے کچھ پولیس کی گاڑیاں اور کچھ جو کسان ہیں ان کی گاڑیاں جن کے اوپر فلیگ لگے ہوئے تھے وہ جا رہے تھے تو ہم حیران ہوئے کہ کسانوں کی گاڑیاں پولیس کے ساتھ کیسے جا رہی ہیں تو ہم نے یہ بھی ہمارے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ ہو نہ ہو کہ بی جے پی کا ایک کسان ونگ ہوتا ہے وہ شاید جا رہے ہیں گاڑیوں میں ریلی کے لیے بریک لگے اور ایک کالے رنگ کی فورچونر گاڑی میں سے کچھ پولیس آفیسر اترے پولیس کے سبل میں بھی تھے بردی میں بھی تھے انہوں نے ایک ٹرولی ٹریکٹر ٹرولی کو اشارہ کیا کچھ فارمرز کو اشارہ کیا اور انہوں نے جا کے آگے بلوک کر دیا اور پھر اس کے بعد جو وہ پولیس کی گاڑی تھی کالے رنگ کی فورچونر اس میں سے وہ لوگ پولیس والے رورس ہوئے جیسے آ رہے تھے ویسے پیشے کو واپس چلے گئے تو اس کے بعد جو کسان تھے وہ پچیس بیس پچیس لوگ تھے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے تو جب پیشے پورا گاڑیوں کا ایک جیم لگ گیا بلوک ہو گیا تو وہ جو کارے کرتا بیجے پی گئے لدیانہ سائیڈ سے آ رہے تھے تو وہ بھی لوگ نیچے اتر کے آئے کسان نعرے لارے تھے مودی سرکار مردعوات اور پاجپا مردعوات تو وہ کارے کرتا تھے تو انہوں نے بھی اپنا نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ بی جے پی جندہ واد مودی جی جندہ واد تو تھوڑی دیر میں بارہ بج کر ایک یاون منٹ ٹویلو پوائنٹ فائی ون میں نے ڈیپٹی کمیشنر فیروزپور کو فون کیا وہ میرے نون ہے تو میں نے ان کو سارا گھٹنا کرم بطایا کہ ایسے ایسے یہاں بلکل بریج کے اوپر بلوکیڈ ہو گیا ہے تو انہوں نے بمیر کو بولا کہ جلدی ہی میں اپنا پولیس فورس بیجتا ہوں کلیر ہو جائے گا تو تھوڑی دیر میں سینئر پولیس آفیسر آئے جن میں ڈی آئی جی بھی تھے اے ڈی جی پی بھی تھے اور دوسرے دو تین سو لوگ تھے تو ان لوگوں کو کبھی اوپر پول کے ادھر جا رہے ہیں ہماری گاڑی کے پیشے جا رہے ہیں کبھی آگے جا رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کیا بیس پچیس لوگوں کو اگر وہ فیزیکل بھی اٹھاتے تو سائیڈ میں کر سکتے تھے لیکن جو ساجش ہے وہ یہ رہی کہ جب وہ خود لے کر آئے ہیں ان کو سکاوٹ کر کے لے کر آئے ہیں تو ان کو ہٹاتے کیسے میں جگراؤں سے لے کر موکہ سے لے کر فروج پر ایٹ کلومیٹر شاٹ جب یہ پیارے آنا ڈرین کے پل کے اوپر پہنچے تو وہاں پہ جو پولیس کی جو بندوست تھا وہ اتنا شاندار تھا کہ وہاں چڑیا بھی فٹک نہیں سکتی تھی وہ انہوں نے ایک وی آئی پی لین بنا دی اور ایک میں ایک نون وی آئی پی لین بنا دی اور اس میں ڈوائیڈر تھا تو ادھر ادھر وہ کوئی بھی آدمی جان نہیں سکتا تھا جو فارمرز کی گاڑیاں وہ جہاں جہاں سے انٹر ہو سکتی تھی گاؤں کی جو ویلیز روڈ ہے تو وہاں پہ بھی ہر سڑک کے اوپر ایک پولیس کا بندوست تھا پولیس کا ناکابندی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس ایک تو وہ وہاں پولیس کی چار پانچ گاڑیاں بھد آئی ان کو چھوڑنے کے لیے پھر وہاں ان کو ہٹایا نہیں گیا پولیس پر شاسن کو بتا دیا بارہ بج کر اکی آون منٹ پہ اور پرائیم نیسٹر اسی روڈ پہ آئے ایک بج کر بیس منٹ کے اوپر جب پہلے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ سے چالیس منٹ پہلے وہاں روڈ بلوکٹ ہو چکا ہے تو پرائیم نیسٹر کو اسی روڈ پہ لانے کا کیا مطلب ہے میں تو اپنی جندگی میں دوہزار دو میں میں خود ڈی ایم تھا فیروزپور کا واجپائی جی آئے تھے ان کی الیکشن کے دوران میں نے یہ ان کی وزٹ کنڈکٹ کی تھی اور بٹھنڈا جلے میں ڈی سی ہوتے ہوئے بھی میں نے پی ایم کی جو ڈیڑھ لا کی ریلی ہوئی تھی جب یہ جو اپنا ریفائنری کا نہیں پتھا رکھا تھا میں نے تو آج تک پورے کیریئر میں 35 سال کے کیریئر میں کبھی نہیں دیکھا پولس فارمر کو خود اسسٹ کر رہی ہو بلوکٹ لگانے کے لیے لندر صاحب چونکہ آپ نے اپنے پروفیشن کا ذکر کیا ہے تو اس سے بلکل صاف ہو چکا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ پائے گا کہ جب پی ایم یا کوئی بڑے عدے کے وقتی پہنچتے ہیں شخصیت پہنچتے ہیں تو ان کے روٹ کو لے کر کیا پلاننگ ہوتی ہے لیکن جو آپ نے باتیں گئی ہیں بہت اتمنان سے سن رہے تھے اس سے باقی ہی لگ رہا کہ کوئی کیا ساجش تھی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے سے پلاننگ تھی سب کچھ پلانڈ وے میں ہوا ہے میں آئی وٹنس ہوں میں نے جو مکھے مانتری جی چننی جی کے بیان بھی سنے ہیں کرونا کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بابجود کل ایک دن بعد شیطری کو وہ ریلی میں جا رہے ہیں لوگوں کو سمبودن کر رہے ہیں نہ تو وہ خود وہاں پہ جا کر ان کو ریسیب کرنے کے لیے گئے نہ ڈی زی پی گیا نہ چیف سیکریٹری گیا ایز اے آئی وٹنس میں نے دیکھا پولس کی گاڑیاں خود فارمرز کو سکوٹ کر کے پول کے اوپر لاکر بلوکٹ کروا رہی ہیں تو اس کا اس کا مطلب کیا ہے کلکل یہ ساجش ہے پنجاب سرکار کی یا اس بیچ آپ سے کسی نے باتچیت کی ہے کیونکہ آپ چشمدید ہیں آپ نے سب کچھ دیکھا ہے اور آپ نے ایک بات اور یہاں پہ کلیر کر دی میں اپنے درشکوں کے سامنے دور آ دوں آپ کے ذریعے کلیر یہ ہوا ہے کہ جو بی جے پی کے جھنڈے لیے کارکرتاؤ کی تصویر ایک وائرل کی جا رہی تھی اور جس میں کہا جا رہا تھا کہ بی جے پی کی ہی کارکرتاؤ پہنچے آئے ہیں آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ ایک طرف سے کسان وہاں پہ پردرشن کر رہے تھے اور بی جے پی کے جو کارکرتاؤ ہے جو شمیعہ کے پھر انہوں نے بھی موڈی موڈی کے نارے لگانے شروع کر دیئے یہی باتیں بتائی تھی آپ نے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو پھروز پور سائیڈ میں کسانوں نے پول کی سائیڈ میں وہاں پہ اپنا بلوکٹ کیا تو جو پیشے سے بسیں آ رہی تھی وہاں سے کارکرتاؤ اترے جہاں سے پیشے سے پرائیم نیسٹر صاحب بھی آ رہے تھے تو اس سائیڈ میں کارکرتاؤ اترے اور انہوں نے بھی نارے لگائے تو یہ تو اپنا جو اپنا میرے پاس ویڈیو بھی ہے پکس بھی ہے وہ نارے تو لگائے ہیں انہوں نے میں خود بھی ان کے بیچ میں کھڑا ہوں میں آپ کو بھیج سکتا ہوں وہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ انہوں نے نارے لگائے لیکن اگر جو مانجوگ پرائیم نیسٹر ہیں وہ آ رہے ہیں بی جے پی کے ریلی میں تو بی جے پی کے کارے کرتا ان کے جندہ آباد کے نارے نہ لگائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ان میں جوش تھا وہ ان کو ملنے جا رہے تھے سننے جا رہے تھے تو انہوں نے ہنڈڈ پرسنٹ نارے لگائے انہوں نے بھی پردرشن کیا کسانوں کے خلاف کہ آپ ہمیں کیوں روک رہے ہم نے جانا ہے تو جو کسان بیس پچیس گنتی میں تھے ان کو گاڑیوں میں لایا گیا ان کو جان بوجھ کر بلوکڈ کروایا گیا میں تو حیران ہوں اس پوائنٹ آف یو سے کہ کیسے پرشاہ سے نئے اس روٹ پہ پی ایم کو لے کے آ رہے ہیں جہاں پروٹوکول وائز ایک بھی آدمی نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں پرائیم نیسٹر جاتا ہے وہ پورا ایریا پوری سڑک سنسٹائز ہوتی ہے میں نے خود کروائی ہوئی ہے ایز ای ڈی ایم تو یہ کیسے انہوں نے بلکل اگر آپ پروفیشن بی ایم رہ چکے ہیں آپ کو بہتر طریقے سے سن معلوم ہے کیا کیا ہونا چاہیے اور کیسے روٹ کو پی ایم کی آنے سے پہلے سنیٹائز کرنا بہت ضروری تھا جو کہ نہیں ہو پایا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے لیکن میں درشکوک کو ایک بار پھر سے یاد دلا دوں یہ پورا جو فیروزپور سے لیکے حسینی والے گاؤں کی جو یہ پورا ایریا ہے یہ جو پورا علاقہ ہے دراصل وہ پاکستان سے بہت سٹا ہوا ایریا ہے اور حسینی والا گاؤں میں وہاں پہ پہ پہلے اوپن بورڈر ہوا کرتا تھا موجودہ وقت میں اوپن بورڈر نہیں ہے وہاں پہ اب بورڈر کی سیل بندی ہو چکی ہے وہاں پہ بی ایس ایف کے جو ہوتے ہیں فورسز وہ وہاں تینات رہتے ہیں اس بیچ میں ایک اور خبر اپنیٹ کرتی ہوں اسی سے جڑی ہوئی پی اے موڈی کی سرکشہ میں سیندھ کے مسئلے پر کیندریہ منتری سمرتیر رانی نے کانگریس سدیکش سونیا گادی پر نشانہ سادھا نیو سیٹین سے بات چیت میں سمرتیر رانی نے کہا کہ کل تک کانگریس دیش میں جشٹ منا رہی تھی لیکن جب دیش میں کانگریس کے خلاف آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے تو کانگریس نتاؤنے اب چنتا جتانی شروع کرتی ہے پردھان منتری کی کیابلکیٹ میں جو سرکشہ چوک ہوئی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیندری منتری سمرتیر رانی ہے مام ابھی کانگریس سدیکشہ سونیا گاندھی نے بھی اس پر چنتا جتائی ہے اور پنجاب سرکار سے بڑی جلدی چنتا جتا دی چوبیس گھنٹے ان کے جب ادھکاری کانگریس پارٹی کے جشن منا رہے تھے تب نہ چنتا ویقت کی نہ آکروش ویقت کیا نہ کوئی انکوائری کی جب دیکھا کہ پورا دیش ایک جھوٹ ہو چکا ہے اور پورا دیش اس بات کا کھنڈن کر رہا ہے اور کانگریس پارٹی کے عالا کامان سے جواب مانگ رہا ہے تب مجبورن ان کی آتما اور چنتا جاگی ہے لیکن اب جب کانگریس ادھیاکشہ نے خود مکھے منتری سے بڑا ادھکار کیا بھائی صاحب ہم پہ کانگریس کی ادھیاکشہ جاگریت ہوئی اور انہوں نے پنجاب کے کانگریس کے جو نیتائیں وہ نہیں دیا آپ نے کہ کیوں ڈی جی پی پنجاب نے اس بات کا آشواسن دیا کہ روٹ کلیر ہے کیوں چننی صاحب نے کہا کہ میں تو کوویڈ کے لوگوں سے گھرا ہوا ہوں گرست لیکن میں آ نہیں سکتا لیکن اچانک وہ سارویجین کاریکر میں اپستت ہو رہے تھے کس نے ڈائریکٹ کیا ان لوگوں کو کہ وہ فلایور پر چڑھ کر پردھان منتری کے کیاویل کے سامنے خطرے کے ایک وستو کے ناتے یا پھر ایک پردھان منتری کی موومنٹ کی جانکاری کس نے لوگوں کو دی کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس از اپارٹی اور پنجاب سرکار از این ایڈمنسٹریشن اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں پوری طرح سے انوالو ہے انوالو نہیں ہے کیا پی جے پی سانسر ساکشی مہراج نے پی ایم کے ساتھ پنجاب میں ہوئی گھٹنا کو لی کر بڑا بیان دیا ہے آروپ یہ لگا ہے کس میں پنجاب سرکار اور خالستانیوں کی ملی بھگت ہے سرکار خالستانیوں کی ملی بھگت لگ رہی ہے جس پرکار سے بشو کے سب سے بڑے لوگتانترک راشت کے ایشوسری پردھان منتری کا کافلہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ عورد ہو جاتا ہے میں تو آسر چکت ہوں اور ایمانی پردھان منتری جی کے سرکشا ادھیکاری اور وہاں سے لوٹ کے چلے آتے ہیں بائی چانس اگر کوئی بھی گھٹنا گھٹت ہوتی سارا دیش آکے حوالے ہوتا سارے دیش کی اس لیتی کیا ہوتی پی ایم کی سرکشا میں ہوئی چوک ماملے کی جانچ کے لئے گرہ منترالین نے تین سردسیو کی کمیٹی بناتی ہے کیندر سرکار کے بڑے ادھیکاری اور سرکشا سچیو صدیر کمار سکسینہ کے نیتراتوں میں یہ ٹیم جانچ کرنے والی ہے اس کمیٹی میں آئی بی کے جوائنڈ ڈریکٹر بلبیر سنگھ اور ایس پی جی کے آئی ڈی ایس سرش شامل ہوں گے ٹیم کو جلد جانچ کا ریپورٹس اپنے کو کہا گیا ہے تو اس وقت بڑی جانکاری ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سرکشا میں چوک کو لے کر گرہ منترالین نے تین سدسیو ٹیم کا اگرہن کر دیا ہے سرکشا سچیو کی ادھیکشتہ میں یہ جانچ پرکریہ آگے پڑھنے والی ہے کہ آخر کس طریقے سے اس سرکشا میں سندھماری ہوئی